تعلیمی اداروں میں پاکستان کا غلط سیاسی نقشہ شائع کرنے پر پانچ سال قید پچاس لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہوں گی ملک بھر میں تعلیمی اداروں میں سروے اینڈ میپنگ ایمینڈمنٹ بل دوہزار بیس نافذ کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق وفاقی وزارت تعلیم نے پاکستان کا غلط نقشہ شائع کرنے پر سخت سزائیں دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس سلسلے میں قانون میں ترمیم بھی کر دی ہے جس کے بعد تعلیمی اداروں میں سروے اینڈ میپنگ ایمینڈمنٹ بل دوہزار بیس نافذ کر دیا گیا ہے جس کے تحت غلط نقشہ شائع کرنے پر پانچ سال قید یا پچاس لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں بھی دی جائیں گی جبکہ کوئی فرد یا اس سے متلکہ ادارہ پاکستان کا غلط سیاسی نقشہ شائع کرنے پر اس سزا کا مستحق ہوگا بتایا گیا ہے کہ ملک کے نئے سیاسی نقشے کے صحیح استعمال کے حوالے سے وفاقی حکومت نے تعلیمی اداروں کے نام ایک مراسلہ بھی جاری کیا ہے جو کہ منسٹری آف فیڈرل ایڈوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ نے جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ تمام سرکاری اور نیجی تعلیمی ادارے سیاسی نقشے کو اپنی ویب سائٹ پر آویزہ کریں اس مقصد کے لیے سیاسی نقشے کے پرکشش ڈیزائن تیار کیے جائیں جبکہ نئے کتابوں کی اشارت میں بھی نئے سیاسی نقشے کے استعمال کو یقینی بنایا جائے اور سیاسی نقشے کی اہمیت پر اگاہی مہم چلاتے ہوئے سیاسی نقشے کے مقاصد کے حصول کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے واضح رہے کہ وزیراعظم عمران خان نے پاکستان کا سیاسی نقشہ جاری کیا تھا اس میں بھارتی غیر قانونی مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ ظاہر کرتے ہوئے سیاسی نقشے میں عالمی قوانین اور دو طرفہ معاہدوں کی روشنی میں بیرونی حد بندی واضح کی گئی ہے اور بھارتی دعووں کی نفی کی گئی ہے جس کی وفاقی کبینہ نے پاکستان کے نئے نقشے کی منظوری دے دی جبکہ پاکستان یہ نقشہ گوگل کو بھی بھجوائے گا جس کے بعد گوگل میں پاکستان کا یہ نقشہ دکھایا جائے گا جس کے بعد گوگل میں پاکستان کی گئی ہے